ریل نیوز ریانہ دیکھنا ہے سارے درشکانہ کرن سمین کی رام رام آپ نے آج میں ایک ایسی جگہ لے کے آیا ہوں جڑے کچھ دن پہلا یو پی کے مکہ منتری یوگی عدیتیا ناتھ سپیسل آئے تھے اور آپ میرے پیچھے دیکھنا ہے وہ بہت بڑا جوڑ ہے جوڑ کنسا گام کا ہے پھتے واد کے اندر کاجل ہیڑی گاؤں ہے یہ جوڑ صدیوں پرانا ہے اور یہاں تو ویشیش بات میں آپ نے بتانا چاہوں گا اس جوڑ میں سو سال پورانے کچھو ہے جس کی پرزاتی ویلپ تو اندھی جانا لگ رہی ہے لیکن جو یہ گاؤں ہے ان کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑی مہم چلائے ہوئے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سپیسل ان کے لیے ایک بیچ میں جوڑ میں ٹاپو بنایا گیا ہے میٹی ڈلوا کی کچھوے دھوپ شیکنے کے لیے اس ٹاپو پہ جاسکیں اپنا پرزنان بھی ہے وہ یہاں کر سکیں تو گرامینا تا پوری جانکاری لیوانگے ایک باری کہ کتنے دن پرانا یہ جوڑ ہے اور کتنے دن پرانے یہ کچھو ہیں تو رام رام تاو جو آپ نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے کچھو بچان کی تو کتنے دن پرانے کتنے سال پرانے یہ کچھو ہیں یہ سب مہرک بزرہ بھی ٹیم گئی کچھو ہے پسا سال مرد میری ہوئی ہمارا دادا پر دادا ان کی ٹیم گئی ہے ٹھیک ہے تو کیے بتاو گے کس طرح آپ ان کی دیکھ ریک کرو دیکھ ریک پہلی بہت زیادہ باد میں چوری ان لگی تو پھر گام نے سیوگ دیا اس کے بعد چار دیوارے نکلی گئی ہے ان کو کھانے پینے کا پربند بنایا گیا ہے پانی کے اندر مٹی بھی ڈالی گئی ہے ان کے لیے یہ جوڑ کے بیچے مٹی ٹیکٹروں سے گڑی گئی ہے تو جیوہوں کے لیے اس گام کے اندر بہت زیادہ چیز کے لیے یہ پیڑ بہت پڑھنا پیڑے سو سال جی زیادہ سو سال جی ٹھیک ہے ان کی برتی کری گئی ہے پانیوں کٹاو نہ ہو ٹھیک ہے جیو جنتو کے واسطہ میں بہت زیادہ پچانے لیے آپ نے بتایا یوگ یہ دیتے ناس بھی یہاں آئے کس 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 کارن آئے تھا وہ کب آئے تھے وہ سانسط سے مکھے منتری نہیں تھے اس تیمہ یہ یہ سانسط سے گروہ ہے وہ ٹھیک ہے ابھی بھی بات ہویا ہے ایسی بات نہیں ہے آیا بھی ہے یہی پر اور یہ نات ہے مارا اس نے سارا کام یہ سام رکھا ہے اس کی پوزا پازا بھی ہے بہت بڑا یہ بہت بڑا یہ کٹسن بھگوانگا ہے کچھوے نے کٹسن بھگوانگے ہوتے ہے ٹھیک ہے سب نے پتو ہے کوشیدہ مڑا سب نے پتو ہی چیز کو کیے سال کے ہو رہے ہیں کچھوے کچھوے نے کھوڑی اندر بڑے رہا ہے مہمر کا ختم ہی ہے اور بھی پیدا بہت زیادہ ہوئے بہت پڑا کچھوہ ٹھیک ہے ٹین پیڈی دھمانا ہے پتو ہے ٹین پیڈی آمدھو بتانے ہمارے پریوار ٹھیک ہے بہت بہت پہلی کٹا کٹا کٹو کو نہیں ہو بہت بہت میں گٹن لائیا بہت میں اس رکش آگئی گئے ٹھیک ہے اور بھی اور بھی گرامین موجود ہیں ہے تو ان سے بھی پوری جانکاری لیوانگے بس اب آپ کے بتاؤ گئے اس کا بارہ میں جو کچھو ہیں ان کی رکشہ کس پرکار کی جاؤ ہے کھانپین کا کے دو انہیں نامی واس اپنا جو گام ہے وہ دیکھ رہے کہ میں ان کا اچھی طریقہ جاڑی نکال رکھی ہے بھی مارو ایک مطلب مقصد ہے جی بھی اچھی طریقہ ان کی مل دیکھ رہے ہو جیو ہے جیو ملے جیو اتیا کو نکال کے لیے جے یا اور ملے جے ہمارے جو گرو جی ہے رمیشور جی جو ان کی دیکھ رہے میں ہے یہ گورکنات کا مندر ہے دونینات کا تو ان کی ویششتہ بہت بڑی ہے میں کہوں جی بھی اپنے گاؤں سارے گاؤں واسی ہے یہاں اچھی طریقہ دیکھ رہے کرے جی روٹی ہے شام شویر ان کو کھلاتے ہیں اور باہر سے بھی درسک بہت آتے ہیں یہاں دیکھنے کے لیے تو میں یہی کہنا چاہوں جی ہر گاؤں میں جی اتنے بھی جیو ہے ان کی رکشا کرو جو آوارا ہے یا گھو شاڑا کے ہے یہ جس طرح گستے اپنے جیو ہے کچھوے ہیں یہ لپت ہوتے جا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے مور نہیں ہے تو ان کے مور نہیں ہے کچھوے ہیک نہیں ہے تو اس کے تھوڑا سا میں میڈیا کے سایوگ سے یہی کہنا چاہوں کہ ہمارا گاؤں میں سوب آگیا ہے جو میرا میں اس گاؤں میں جنم لیا ہے جو اسے سے انسان ہے دیو ہوتی ہے اس میں جو ہمارے گروہ جی ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں دیکھ رہے کر رہے ہیں ان کی بھی ہے اور مندر کی بھی ہے گاؤں میں بہت اچھی بات ہے تو اور بھی یہاں پر جو لوگ ہیں وہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں ان سے پوچھیں کہاں سے آئے ہیں سر نمسکار 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 کہاں سے آئے ہیں کیا نام ہے ڈاکٹر سنی بھاردواز نام ہے میرا میں فتیہ باز سے آیا ہوں میں یہاں پہ آتا رہتا ہوں کچھوں کو دیکھنے کے لیے اور یہ کچھوہ بشنو بھگوان کے اوتار ہیں یہ اور یہ کچھوہ دن پہ دن بلپت ہوتے جا رہے ہیں تو آنے والے جو ہماری نسلے ہیں اگر ہم ان کے پرتی جاگ رک نہیں ہوں گے تو آنے والے سوے میں یہ جو دو سو تین سو چار سو سال پرانے جو کچھوے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے ہمیں تو پتا ہے کہ کچھوہ کیا ہوتا ہے ابھی بھی اگر ہم سہر کے بچوں سے پوچھے کچھوہ کیا ہوتا ہے تو ان کو پتا ہی نہیں تو ان چیزوں کو بچانے کے لیے گرامیڑ واسی یا سہر واسی سارے ایک جھوٹ ہو کے ہم ایسے ایسے جانوروں کو ایسے ایسے ون جیووں کو جب تک ہم آگے آ کے ان کو سرنچھن نہیں دیں گے یا بچائیں گے نہیں ان کے لیے ترہ ترہ کا اپائے نہیں کریں گے تو یہ جیو بلپت ہو جائیں گے پھر دیکھنوں کو نہیں ملیں گے یہ ہمارے دیش کی دھروگر ہیں تو ہم آسا کرتے ہیں سب سے اپیل کرنا چاہیں گے آپ کے چینل کے مادم سے ریال نیو جریانہ سے کہ آپ لوگ سمجھ سمجھ پر آ کے یہ جو آپ لوگ جاگروک یا مہم پھیلاتے ہیں لوگوں میں جاگروکتا لاتے ہیں یہ سرانی ہے ہم آپ کی بہت عارف کرتے ہیں اس کے لیے بہت بہت آپ جو چوری چھپے ان کو نکال کر لے جاتے ہیں ان کو ان کے لیے کیا کہیں گے اور کس پرکار کی کاروائی میں تو یہاں کے جو بھی ہیں بیدائیک ہیں یا سرپنچ ہے یا اوپر تک جتنے بھی منتری گھن ہیں میں تو ان سے یہی آگرہ کہوں گا جہاں پہ جوڑ ہے جہاں پہ ون نجیو ہیں دیکھو جیو سے ہمیسا انسان پیار کرتا آیا ہوا ہے جب جیو ہی نہیں رہیں گے تو پھر انسان کا کوئی سسٹم نہیں بچے گا تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جو یہ چوری چھپے جو کچھوں کو چورا کے لے کے جاتے ہیں وہ جگن اپراد ہے ان پر سخت سے سخت کاروائی ہو ہم تو یہی اپیل کریں گے سرکار سے اور یہاں کے لوگ سے تو اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی یہاں کچھوں کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اور ان کے لیے کھانے کا جو پربندہ انہوں نے کیا تھا سر کیا نام ہے سب پر سنگھ کاں سے آئے ہیں سر فتح واسی سر تو کیا کہیں گے جو کچھوں کو آپ یہاں بریڈ ڈال رہے تھے دیکھ رہے تھے کیسا لگے آپ کو اور کب کب آبا آتے ہیں جب بھی ٹیم ملتا ہے سر جی بیچ میں آ جاتے ہیں اور یہاں بریڈ ڈال کے اور روٹیاں ڈال کے سر من کو بہت شانتی ملتی اور سکون ملتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے سر جب یہ اب سارے کٹھے کچھوں ہوتے ہیں تو ان کو بریڈ اور یہ ڈالتے ہیں تو کیا کہیں گے جس طرح ہیں کہ جو پرزاتیاں ہیں بھی لوگ تھوپتی جاری ہیں لیکن اس گام نے اس کو بچا کے رکھا ہے کیا کہیں گے آپ دکھوں اگر جتنے بھی جو بھی چیز ہے اس چیز کو آگے لیانا چاہیے اس گام کی بہت اچھی مہم ہے جو چار طرف سے انہوں نے چار دوری کر رکھی ہے اور اس ان کو اور آگے لے کے جانا چاہتے ہیں یہ گاموڑے بہت یہ گاموڑوں کا سارنیاں قدم ہیں اور اپنے لوگوں کا بھی سیوگ ہے بھی چلو ان کے ساتھ مل کہ ان کو آگے بڑھائی جائے تو آپ نے دیکھا کہ کس تریاں اتنا بڑا جوڑ گاؤں والا نے سماڑ کر رکھا ہے اور بہت بڑی بات ہے کیونکہ آج یہ پرزاتی بلکل ختم ہو چکے اور اس کو بچانے کے لیے آپ پیچھے دیکھنے لگے وہ مندیر ہے بہت بڑا مندیر ہے بہت بڑی اس مندیر کی مانتہ بھی ہے اور جو یہاں کا پوزاری ہے جو محنت جی یہاں بیٹھے ہیں گرو جی بیٹھے ہیں وہ اس کو اس کی دیکھرے کے لیے جی جان لگانا لگ رہے ہیں اور گاؤں کا پورا سہیوگ ملن لگ رہے ہیں تو اس ویڈیو نہ آپ لگاتار شیئر کرو کیسے لگی اور لگاتار ہمیں کومنٹ کے مادم سے بتاؤ کہ آپ کو جو یہ کچھوہ پر جاتی ہے کیا کہیں پہلے بھی دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے اپنے بچوں کو دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے اگر نہیں دیکھی تو کاجل ہیڑی فتیعواد کا گاؤں ہے یہاں آ کر آپ ان کو اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کچھ پربند کر سکتے ہیں تو ملیں گے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے جاہن جا بھارت